اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحال ال اقدتم مل لسانی یفقہ و قولی ویلکم بیک ٹو ڈیٹا سائنس کورس اس موڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کسے کہتے ہیں ایک اچھا ڈیٹا سائنٹسٹ کس طریقے سے بن سکتا ہے وہ کون سی سکلز ہیں جو ایک اچھا ڈیٹا سائنٹسٹ کو آنی چاہیے جو آپ کے لیے منیمم ریکوائیمنٹ ہے ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے لیے اور ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ کس قسم کی نظر آتی ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو ڈیفنیشنز زوان زدہ عام ہیں اس میں سے پہلی ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ is somebody who is inquisitive who can steal data and spot the trends جنرل یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ اسے آدنی کو کہا جاتا ہے جو ڈیٹا کے اندر سے hidden patterns یا trends نکال سکے ڈیٹا سائنٹسٹ will sift through all incoming data with the goal of discovering a previously hidden insight which in turn can provide a competitive advantage or address a pressing business problem ایک عام بندے اور ڈیٹا سائنٹسٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام بندہ نہیں دیکھ پاتا کہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کیا اس سے past کے کسی behavior کو identify کیا جا سکتا ہے future کے اوپر کوئی forecasting کی جا سکتی ہے present کے اندر ہم جس state کے اندر ہیں اس سے کوئی نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے past کے behavior یا ڈیٹا نے ہمیں present condition تکلا کے چھوڑا ہے یہ تمام کام ڈیٹا سائنٹسٹ کر سکتا ہے اب اس process کو سمجھنے کے لیے تین steps کو یاد رکھیں پہلا steps جو involve ہوتا ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا step جو ہوتا ہے processes کا یا programming کا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ outcome کا ہوتا ہے جس میں ہم story کرتے ہیں storytelling کرتے ہیں visualization کرتے ہیں اس process کو data science کے تمام life cycle کو میں ہمیں شکر ڈی پیو کہتا ہوں data processes and outcome تو اب یہ لکھیں کہ تمام project problems جو بھی آپ data science میں solve کریں گے وہ ان تینوں کے تینوں steps سے مرحل سے گزریں گے آپ سمجھنے کے لیے کھانے کی example لے لیجئے آپ کوئی بھی کھانا بنانا چاہ رہے ہوں وہ chicken کڑائی ہو وہ ڈال گوشت ہو وہ کھچڑی ہو وہ دہی بلے ہو وہ بریانی ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ ingredients چاہیے ہوں گے مثال کی طور پر بریانی کے لیے آپ کو چاول چاہیے آپ کو beef یا chicken چاہیے وہ صاف ستھرا ہوا 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 تھا ہوا ہوا فریزر سے نکل کر آپ کو دہی چاہیے ہوگی آپ کو مسال آجات چاہیے ہوں گے آپ کو مرچے چاہیے ہوں گی اب یہ تمام کی تمام ingredients جمع کر کے آپ سجا کے ایک ساتھ رکھ لیں گے تو یہ تو ہو گیا data والا process دوسرے مرحلے کے اندر processes آئیں گے یا programming آئے گی اب آپ تمام ingredients کو ایک پتی لے میں ایک pot کے اندر ڈال کے اس کو پکانا شروع کریں گے اس کو دم کے اوپر رکھیں گے اور جب یہ ready ہو جائے گا تو آپ اس کو present کریں گے اب بڑے بڑے 5 star hotelوں کے اندر جائیں تو تمام کے تمام پیسے جو چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی بات کے چارج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ visualization کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ data آپ کو کس طریقے سے present کر رہے ہیں ایک tray آتی بریانی کی ساتھ میں ٹیشو پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں کوئی صلاح کا پتہ رکھا ہوتا ہے یہ ساری visualization کی gimmicks ہیں تو data science کے اندر بھی ابھی یہی کرتے ہیں کہ آپ data کو سب سے پہلے ڈھونتے ہیں data کی خوشنے کے بعد اس کی exploiting analysis کرتے ہیں آپ data کو retrieve کرتے ہیں data کو store کرتے ہیں data کو clean کرتے ہیں data کو format کرتے ہیں تمام کام data سے delete کرتے ہیں جب data آپ کا کسی حد تک تیار ہو جاتا ہے process کرنے کے لیے اب آپ اس کے اوپر machine learning کے AI کے data science کے algorithmز لگاتے ہیں اور programming سے اس data کو manipulate کرتے ہیں اور programming سے اس data کو process کرتے ہیں data process کرنے کے بعد جب آپ کو results دیتا ہے تو اس results کی آپ visualization کرتے ہیں جو ہمارا outcome کا phase ہے جس کے اندر ہم اس کو دکھاتے ہیں اپنے stakeholders کو clients کو product owners کو جو اتنے زیادہ technical نہیں ہوتے تو simple english کے اندر simple language کے اندر ان کو سمجھاتے ہیں اس data کے process میں ہم نے کیا 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 کھویا کیا پایا اور اس سے ہم کیا insights ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر ہم ان core skills کی بات کریں گے جہاں data scientist کو آنی چاہئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی